بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹو لیول مچین سے ہاریزنٹل ڈسٹنس کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے جب ہم اپنی آٹو لیول مچین کے آئی پیس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپجیکٹ کو ٹارکٹ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کے کراس ہیئر نظر آتے ہیں آج ہم جس ٹاپک کو سٹڈی کر رہے ہیں اس کے لیے ہم کراس ہیئر کی اپر ہیئر اور لور ہیئر کو یوز کریں گے سب سے پہلے میں نے اپنی اس جگہ کو فکس کر لیا جہاں سے میں نے دسٹنس کلکولیٹ کرنا ہے میں نے اپنی لیول مچین کے بالکل سنٹر میں اپنا سٹیل لگا لیا ہے نیکسٹ میں نے اپنی دوسری جگہ کو بھی سٹیل لگا کے فکس کر لیا جہاں تک میں نے اپنے دسٹنس کو کلکولیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں آپ کو سٹیل نظر آ رہا ہے اس سٹیل کے اوپر ہم سٹاپ رکھ کر اپنے لیول مچین سے ہر جازل ڈسٹنس کلکولیٹ کریں گے اپنی لیول مچین کو اچھے طریقے سے بابل کرنے کے بعد اب ہم سیکنڈ پوائنٹ پر سٹاپ رکھ رہے ہیں اور لیول مچین سے اس کی اپر ہیر کی ریڈنگ اور لور ہیر کی ریڈنگ اپنے پاس نوٹ کر کے انشاءاللہ کلکولیشن کریں گے یہ دیکھیں اب ہم لیول مچین کے آئی پی سے اپنے سٹاپ کی اوپر ہیر اور لور ہیر ریڈنگ پڑ رہے ہیں تو یہاں ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اوپر ریڈنگ 1.342 آ رہی ہے اور لور ریڈنگ 1.279 آ رہی ہے اب ہم فرمولی کے مطابق اپنی کلکولیشن کریں گے تو میں کلکولیٹر میں سب سے پہلے اوپر ہیر ریڈنگ انٹر کر رہا ہوں 1.342 مائنس لور ہیر ریڈنگ 1.279 0.63 آنسر آیا ہے اسی آنسر کو ہم 1.30 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا ہیرزنٹل ڈیسنس کلکولیٹ ہو جائے گا کلکولیشن کے بعد اب ہم پریکٹیکل بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں اپنے فرسٹ پوائنٹ سے سیکنڈ پوائنٹ کا ڈیسنس چیک کر رہا ہوں کلکولیشن کے مطابق ہمارا 6.30 سنٹی ڈیسنس آیا ہے تو اب ہم ایکچوال چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا ڈیسنس کیا آ رہا ہے میٹر کے ساتھ میجر کرنے سے بھی ہمارا ڈیسنس ایکزیکٹ آ رہا ہے 6.30 سنٹی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کا چلے گے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں شکریہ